بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹی فول ورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو سکھاؤں گی کہ آپ لوگ کس طرح سے کروشے کے فلاورز جو ہیں ان کو فیبرکس پر اپلائے کر سکتے ہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں فیبرکس پر سٹچ کر سکتے ہیں اس کے لیے جو میں نے لیا ہے یہ وول کے بنے ہوئے فلاورز ہیں اور اسی لیے اسی کلر کی سی بلکل اسی کلر کی وول ہم لوگ یوز کریں گے ان فلاورز کو لگانے کے لیے اگر ہم کوئی الگ تھریڈ یوز کر لیں گے وول نہیں کریں گے جو فلاورز سے میچ نہ کر رہا ہو تو اچھا نہیں لے گا فلاور پر وہ سٹچز کے دھاگے نظر آئیں گے اس طرح سے بلکل ایزی لی اور آسانی سے آپ لوگوں نے فلاور کے جو آؤٹر پیٹلز ہیں ان پر بلکل ایسے چھوٹے چھوٹے سٹچ لگاتے جانا آپ لوگوں نے ایسے ایک بار ڈالیں گے آپ لوگ نیڈل اور اس کے بعد چھوٹا سٹچ لگا کے یا جس کو آپ کہتے ہیں چھوٹا سا ٹانکہ لگا کے آپ لوگوں نے گزار دینا ہے فلاور میں سے اسی طرح سے آپ لوگ اس فلاور کے سارے باہر والے پیٹلز میں سے نیڈل کو گزاریں گے اور چھوٹے چھوٹے سٹچز کی حلب سے یہ پورے کا پورا فلاور آپ لگا دیں گے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لیڈ فلاور ہے اس کی دیکھیں ڈیفرنٹ لیئرز ہیں تین اس کی لیئرز ہیں چھوٹی بڑی اور پھر بڑی تو ہم لوگ صرف اور صرف آوٹر لیئر پر ہی سٹچز لگائیں گے میں ایک بار دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں ہم لوگ صرف اور صرف آوٹر لیئر پر ہی سٹچز لگائیں گے اگر ہم باقی کی ساری لیئرز پر بھی لگا دیں گے تو وہ فلاور بلکل ہی فلیٹ ہو جائے گا اس کی خوبصورتی ساری کی ساری ختم ہو جائے گی یہ میرا ویڈیو آپ تک لانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ جو بگنرز ہیں اور وہ کروشے کو پسند کرتے ہیں لیکن ان لوگ کو کروشے بنانا نہیں آتا کروشے کرنا نہیں آتا تو ان کے لئے پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ لوگ آسانی سے کئی ایسا بندہ ڈھونڈ لیں جسے کروشے بنانا آتا ہو یا پروفیشنل اس سے فلاورز بنوالیں اور پھر اپنی مرضی کے خوبصورت سے ایمبرویڈری پیٹن میں جہاں جہاں پہ فلاورز ہوں وہاں پہ ان کو جیسے میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں لگانا سکھا رہی ہوں اس طرح سے آرام سے وہ سٹیچ کرتے کروشے کے فلاورز دیکھیں بہت ہی ایزی ہے بگنرز کے لئے بہت ایزی ہے یہ کہ کس طرح سے آپ لوگوں نے ایک کروشے کے فلاور کو فیبرک پہ سٹیچ کرنا ہے اب دیکھیں جی ہم لوگوں نے سارے کی ساری آوٹر پیٹلز پر سٹیچز لگا دیا اور بہت ہی مضبوطی کے ساتھ فلاور فیبرک میں سٹیچ ہو گیا اس کی خوبصورتی کے لئے سینٹر میں ہم لوگ ایک پر لگا دیں گے یہ میں نے میڈیم سائز کا پر لیا ہے نہ کوئی بہت بڑا سائز ہے نہ ہی بہت چھوٹا آپ نے فلاور کی مطابق فلاور کی سائز کی نویت کے مطابق پر لینے تو ایک دفعہ ہم لوگوں نے اندر سے گزار دیا بلکل ہی ایسے اب دوسری دفعہ گزار رہے ہیں دوسری دفعہ تھوڑا سا پرابلم آئے گا کیونکہ تھوڑا سا ہارڈ ہو چکا ہوگا کیونکہ سٹک بھی ہو چکا ہوگا ہے فیبرک کے ساتھ وہ تو آپ اسی طرح سے دو تین مرتبہ نیڈل گزار لیں پرل میں سے تاکہ اس میں سٹیفنس آجائے وہ ہارڈ ہو جائے اور مضبوطی آجائے اب بلکل اسی طرح سے آپ لوگوں نے جب دھاگے کو پکا کرنا ہے تو دو تین دفعہ آپ اینڈ پہ بیک اینڈ سے نوٹ لگا دیجئے اور نوٹ لگانے کے بعد آپ لوگ آسانی سے اس کو سیزر کے ساتھ کٹ لیں تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت کروشے کی یہ فلاورز لگ رہے ہیں فائیو منٹ کا چھوٹا سا کرافٹ ہے کہ کس طرح سے آپ لوگ اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں ابھی ہی تو پہلے ہم لوگوں نے سیکھا کہ کروشے کا میڈیم سائز کا لیئرڈ فلاور کیسے لگاتے ہیں اب اگر کچھ بڑے فلاورز ہوں کروشے کے تو ان کو کیسے لگانا ہے تو اب اس والے ٹوٹوریل میں اس والے ہمارے ویڈیو کے پارٹ میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ کس طرح سے بڑے جو کروشے کے فلاورز ہوتے ہیں ان کو ہم لوگ فیبرک پہ سٹچ کیسے کر سکتے ہیں سب سے پہلے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارا جو کروشے کا فلاور ہے تھوڑا بڑا ہے تو اس پہ ہم لوگ اس کی آوٹر باہر والی جو پیٹلز ہیں ان پہ چھوٹے چھوٹے سٹچز لگائیں گے تاکہ وہ کپڑے کے ساتھ جو ہے ایڈجسٹ ہو جائے کپڑے کے ساتھ ایزیلی اچھے طریقے سے چپک جائے اور ایک پہے والے پیٹلز پہ تین تین چار چار سٹچز آلموسٹ میں لگا رہی ہیں اور اتنے کافی ہوں گے آپ نے بہت زیادہ سٹچز بھی نہیں لگا دینے اتنے زیادہ سٹچز نہیں لگا دینے کہ اس میں یہ ہو جائے گے سارے کے سارا جو کروشے کا فلاور وہ دب جائے اور بالکل ہی فلیٹ ہو جائے ریزنیبل سے سٹچز آپ لوگوں نے لگانے تاکہ نہ کہ نہ وہ پورے کا پورا فلاور دبے بھی نہ اور وہ مضبوط بھی رہے اس میں مضبوط تھی بھی ہے یہ نہ ہو کہ تھوڑے تھوڑے سٹچز لگے ہو کہیں کہیں تو اس سے کیا ہو وہ فلاور اکھڑتا پھرے ایک دو واشز میں سارے کے سارا فلاور خراب ہو جائے بالکل اسی طرح سے جیسے ہم نے ایک پیٹل پہ کیا ہے اسی طرح سے ہم سارے کے سارے باہر والے آوٹر پیٹلز پہ یہی طریقہ کریں گے بہت ایزی ہے ہر پیٹل میں سے آپ نے دو تین دفعہ نیڈل کو گزارنا ہے اور ایسے یہ نیچے تک لے جائیں اور ایک چھوٹے چھوٹے آپ نے سپیسز پہ سٹچز اٹھانے بہت بڑے بڑے سپیسز پہ سٹچز نہیں اٹھانے جو کروشے کے فلاور کا ڈیزائن ہو وہی سارے کا سارا عجیب سا ہو جائے نہیں اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھنا آپ لوگا یہ دیکھیں نیڈلز کو جب آپ نے گزارنا ہے فلاور کی پیٹلز میں سے تو یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو فلاور کی شیپ ہے وہ خراب نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وول سے بنا ہوا ہے اور یہ فلاور جو ہے کوئی اتنا بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہے سوف فلاور ہے تو اس کی شیپ کا دھیان رکھنا ہے شیپ خراب نہیں ہے اس کی بلکل ایسے آسان نہیں سے جیسے ہم نے پہلے ایک دو پیٹلز کے ساتھ کیا ہے بلکل اسی طریقے سے ہم سارے پیٹلز کو اچھے سے سٹچز لگا دیں گے بلکل ایسے طریقہ بہت آسان ہے اور بہت ہی ایزی ہے اور سمپل سا یہ وے ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ ایک کروشے کے فلاور کو فیبرک پر سٹچ کر سکتے ہیں اور نہ صرف آپ فیبرک پر سٹچ کر سکتے ہیں آپ ان کروشے کے فلاورز کو بلکل اسی طریقے سے جیسے میں آپ لوگوں کو لگانا سکھا رہی ہوں بلکل اسی طریقے سے آپ ان فلاورز کو لگا کے اپنی شرٹ پہ کرتیز پہ کمیز پہ نیک لائنز پہ بٹنز کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس کوئی بلکل پلین فیبرک کا ڈریس ہے تو آپ لوگ ان فلاورز کو آل آور ڈیزائنز کے طور پر پوری شرٹ پہ ایکول سپیسنگ کے ساتھ سپریے کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت قسم کے ڈریسز بنا سکتے ہیں تو یہ تو ہو گیا ہمارا پورے کا پورا باہر والے پیٹلز کو ہم لوگوں نے چھوٹے چھوٹے سٹچیز لگا کر بہت ہی مضبوطی سے تیار کر لیا تو اب جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کروشے فلاور جو ہے کافی بڑا ہے اور اس کی ڈیفرنٹ مطلب پیٹلز ہیں اب جو اندر والی پیٹلز ہیں اب ہم اس پہ چھوٹے چھوٹے سٹچیز لگائیں گے تاکہ وہ فلاور بھی مضبوطی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جائے اور یہ فلاور میں مضبوطی آ جائے اور خوبصورتی سے یہ فیبرک پر سٹچ ہو جائے بہت زیادہ کوئی آپ لوگوں نے سوفٹ ہینڈ سے بھی نہیں اپلائے کرنا اور بہت زیادہ ہارڈ ہینڈ سے بھی نہیں اپلائے کرنا نارمل سا ٹچ رکھنا ہے اور لائٹ سے پریشر کے ساتھ اور ایک بات کا آپ لوگوں نے دھیان رکھنا ہے کہ جو فریم آپ نے لگایا ہوا ہے جس فریم میں آپ لوگوں نے اس کپڑے کو ایڈجسٹ کیا ہوا ہے وہ فریم اچھی کالٹی کا ہونا چاہیے اور فریم یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائٹ کر کے آپ لوگ لگائیں اگر لوس فریم لگائیں گے تو اس میں وہ بہت زیادہ چنٹے آئیں گی اور فلاور خوبصورتی سے نہیں لگے گا بلکل اسی طرح سے اب یہ سارے کے اندر والے پیٹلز میں سے بھی ہم لوگوں نے نیڈل کو گزار لیا اور چھوٹے چھوٹے سٹچیز لگا کے اس کو مضبوطی سے بنا دیا جس طرح سے ہم لوگوں نے پہلے والے فلاور میں کیا تھا بلکل اسی طرح سے اس فلاور کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے ہم لوگ اس فلاور میں پر لگا دیں گے تاکہ تھوڑا سا زیادہ خوبصورت لگی ہے اگر آپ لوگ پلز نہیں بھی لگانا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بغیر بھی یہ خوبصورت لگیں گے لیکن پل جب ہم سینٹر میں لگا دیتے ہیں اس سے یہ کہ فلاور کی شیپ آ جاتی ہے اب اس والے فلاور کو بھی بلکل اسی طرح سارے سٹیچز ہم نے لگا دی ہیں اور انڈ ہو گیا اسی طرح سے جیسے پہلے ہم نے اس کو پکا کیا تھا انڈ میں سے دو سے تین مرتبہ مضبوطی کے لیے یہ نہ ہو کہ اس کی نوٹ کھلتی پھر ہے اور سارے کے سارے فلاور کے سٹیچز اکھر جائیں دو تین مرتبہ گزار کے چھوٹی چھوٹی نوٹس لگا دیں اور بلکل ایسے ہی سیزر کے ساتھ اس کو پھر کاٹ دیں تو دیکھیں اب ہمارا رہ گیا ہے سب سے لاسٹ والا سٹیپ وہ ہے کہ کس طرح سے ہم لوگ چھوٹے چھوٹے کروشے کے فلاور جو ہیں ایک سے دو مرتب میں فیبرک سٹیچ کر دیتے ہیں بہت ہی ایزی ہے اس کا بھی سیم وہی طریقہ ہے کہ سارے کے سارے آوٹر پیٹلز میں سے ایک دو سٹیچز لگا کے آپ خوبصورتی سے اس کو مضبوطی سے کپڑے کے ساتھ سٹیچ کر دیں اور بلکل اسی طرح سے اس کو بھی فلاور میں خوبصورت سی شیپ دینے کے لیے فلاور کی سینٹر میں آپ ایک پرل لگا دیں تو امید کہتی ہوں کہ یہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہیلپفل ثابت ہوئی ہوگی اور آپ لوگ ایزیلی سیکھ کے ہوں گے کہ کس طرح سے کچھ منٹس میں چھوٹے چھوٹے سٹیچز کا مضبوطی سے خوبصورتی سے آپ لوگ ہینڈ ایمڈوری پیٹرنز میں کروشے کے فلاورز کو سٹیچ کر سکتے ہیں اور پرلز کی مدد سے ان کو ڈیکوریٹ کیسے کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک زور کر دیجئے گا اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ ہمارے چینل سے لیٹیسٹ، اپڈیٹز اور اپلوڈ سے بروقت باخبر رہ سکیں تو اجازہ دیجئے مجھے بہت جہلے ایک بار پھر سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ